اسلام علیکم ویورز شامل کر لی بلکہ اس کو اجازت دے دی کہ اس پٹیشن کا حصہ بننے کے لیے اور چیف الیکشن کمیشنر نے بڑی برہم ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر چیف جسٹس و پاکستان کہ آپ نے صدر مملکت سے مشورہ چونی کیا حالانکہ یہ تو روزہ نوشن کی طرح یہاں ہے سب کو پتا ہے کہ جب الیکشن کو ریزولف کیا گیا تھا دو دن پہلے تو اس کے بعد صدر مملکت نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو کہ ان کو بلائیا گیا تھا جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے آپ آئیں اور چیف الیکشن کمیشنر نے ریفیوز کر دیا تھا صدر پاکستان کو جو آئینی سربرا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کر دینا چاہیے تھا لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ صبحی سمبلی پنجاب اور صبحی سمبلی کے خابر پختول خواہ کی اسمبلیاں توڑی تھی پی ٹی آئی نے تو اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ دی تھی لیکن اس کے پر امپلیمنٹیشن ہی ہوا تھا بلکہ سو مچ سو کہ سپیم کورٹ پاکستان نے بھی اس کے پر ڈیٹ دی تھی اس کے پر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی خیر انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو کہا کہ آج ہی آپ صدر مملکہ سے ملاقات کریں اور آج ہی الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں وہ جو ڈیٹ اناؤنس کریں گے وہ ریٹن شیپ میں ہونے چاہیے جس پہ آپ کے بھی تمام لوگوں کے سگنیچر ہو اور صدر مملکت کے بھی سگنیچر ہو اور وہ کل صبح جمع کروائے ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد آٹھ فیبری دوہزار چوبیس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئے یہ تقریبا مشترکہ الامیہ ہی سمجھیں کیونکہ اناؤنس تو کیا لیکن اس کے بعد جو ایک سیچوئیشن ہے آج وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا جس میں پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں تھے بلکہ ایمان پی مصبارٹی بھی یہ کہتی تھی لیکن آج ان کو موکی کھانی پڑی جب چیپ جسٹس اور پاکستان سپریم کورڈ نے کہا کہ یہ اختیار تو ان کا تھا کیونکہ اسمبلی اگر انہوں نے ایڈوائیس پہ توڑی تھی تو ان کی ڈیٹ بھی انہوں نے ہی اناؤنس کرنی تھی اینیہاو آٹھ فیبرری دوہزار چوبیس جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھی کامران مرتضی سینیٹر کامران مرتضی جو یہ یو آئی سے تعلق ہے فضل الرمان گروپ سے انہوں نے کہا جی صدر کو انتخابات کی طریقہ اعلان کر دینا چاہیے تھا اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کو استیفہ دے دینا چاہیے مجھے تو اس کے پیچھے یہی موٹیف نظر آتا ہے کیونکہ جب پی ڈی ایم کی گوہمٹ آئی تھی تو بڑے شد و مت سے مطلب خواہش ظاہر کی جا رہی تھی کہ مولانا فضل الرمان کو صدر پاکستان بنایا جائے لیکن وہ اقلیتی الائنس ہونے کی بیئے سے وہ ان کی خواہش شکوری نہیں ہو سکی وہ ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہو کہ اسی طرح صدر بنا دیا جائے تھا تھوڑے دیر کے لیے سینیٹ نے آج ایک سو بیس دن کی توسی کی قراردار یہ کوئی مطلب جو ہے قراردار جو ہے منظور کر لی ہے اور اگر کامران مرتضا نے کہا جی ہم نے اس کو ایک سو بیس دن کے لیے اس کے قراردار اس کے حق میں منظور کر لی ہے اور یہ بھی بات پوچھیں گے اپنے قیسوں سے کہ یہ قراردار کی کوئی لیگل مطلب جو ہے حیثیت ہے کہ نہیں ہے عرفان صدیقی جو مطلب بہت طرف سے مشہور ہے جو تقریریں بھی لکھا کرتے ہیں میاں نواز شریف کی اور باہر اکتوبر نائنٹی نائن کی تقریر بھی انہوں نے لکھی تھی جس کے بعد میاں صاحب کو بڑی رمبی جیل بھی جانی پڑی تھی اور ملک چھوڑ کے بھی جانا پڑا تھا انہوں نے کہا جی تین ماہ قبل ہی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے اب یہ بیان ان کا آج صبح آیا ہے دوپیر میں آیا ہے اور اناؤنس تو ہو رہی ہے دیٹ جو ہے رات کے وقت جو میٹنگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی تمام عراقین کی الیکشن کمیشنر کی صدر سے اس کے بعد تو افان صدیقی صاحب نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ کی تین مہینے پہلے بات کیوں کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نئی عربخالی جو سابق چیرمن ہے سینٹ کے انہوں نے کہا کہ پیپرز پارٹی تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی کا مطالبہ کرتی ہے اور یہ ہمارا جمہوری مطالبہ ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے تو وضایر تو یہ لگ رہا ہے کہ چیز جسٹرز نے بھی آج ایک بیان دیا چیز جسٹرز پاکستان نے انہوں نے کہا کم از کم آج سپریم کورڈ میں تو ہم نے پی ٹی آئی اور پیپرز پارٹی کو قریب لے آئے اور ان کو ایک کر دیا ان کا موقع فیک ہے یہ بات ہو رہی تھی الیکشنز کی ڈیٹ کو ناؤنس کرنے کی پوٹیشن کی ذرمہ ہم نے ہم یہ بھی آج دسکس کریں گے انتخابی اتخاد میں یا سیٹ اجسمنٹ میں قریب آ رہے ہیں یا پھر کوئی اتخاد ان کا ہو رہا ہے یا یہ پوسیبل نہیں ہے میں اپنے سٹیم کیسٹ جو میرے ساتھ ہیں لیسا سٹوڈیو میں عبدالباسد خان صاحب ہے ویلکم تو دا شو جی اور دوسرے کیسٹ میرے ساتھ ہے ڈاکٹر کیس اسلام اور سکائپ پہ میرے ساتھ میں تب انیلیسٹ ہوں گے نئی مصول صاحب نئی مصول صاحب ویلکم تو دا شو یہ جو آج ساری دولپمنٹ ہوئی آج پیٹیشن تھی سٹریم کورٹ اف پاکستان میں تین رکری بینچ تھا ہیڈڈ بائی چیف جسٹس اف پاکستان اور اس کے بعد جو ان کے مطبع اپدیویشنز آئیں جو ان کے مطبع سوال ریکومنٹس دیئے اس کے بعد آج رات کو میٹنگ ہو گئی اور آج ہی جو پہلے چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشنر کہا تھا گیارہ فیبرری اس کو اڈجسٹ کر کے چینج کر کے آٹھ فروری کو اناؤنس کر دیا گیا ہے الیکشن ڈے تو آج ہیڈ ساری صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا دن میں بلکہ بات ہوئی تھی چیف تیسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ سنڈے کو الیکشن ہونے ہیں گیارہ تاریخ کو اتوار والے دن اتوار کو آپ کو پتہ چھٹی ہوتی ہے عام پتہ اب یہ گیارہ کے بعد آٹھ لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ چار تاریخ بھی کنسیڈر ہوئی گیارہم بھی کنسیڈر جیسے پہلے والی جیہا وہ بھی کنسیڈر ہوئی اور اس سے پہلے بھی جو اٹھائیس یا انتیس نومبر جو سنڈے تھا یہ سب کنسیڈر ہوئے اٹی میٹلی جو یہ ڈیٹ راؤنس ہوئی ہے آٹھ فروری کی اب اس کی لوجک کا تو ابھی تک نہیں پتا لگا کہ یہ ڈیٹ کہاں سے آئی کس طرح آئی اور یہ آٹھ جو تین دن کے فرق سے کیا فرق پڑے گا یہ اب میرا خیال ہے کوئی بہت سکتا ہے کل یا پر تو منظر عام پر آئے کہ اس میں کیا مسئلت ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھئے چند دن پہلے کی بات تھی جب نائنٹی ڈیز الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو تمام جو ہمارے انسٹیٹیوشنز اڈارے ہیں آپ نے سب کچھ دیکھا ان کے معاملات دیکھتے کہیں چیف الیکشن کمیشن صاحب جو تھے وہ بھی صدر مملکت سے ملنے سے گریزا رہے اس کے ساتھ ساتھ جو بی ایم ایل این کے لیڈر بھی تھے وہ کہتے تھے اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم بھی کہتے تھے کہ نہیں جی الیکشن جو ہیں یہ بے شک ڈیلے کر دی جائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور صدر مملکت نے بھی ایک جو ڈیڑھ دی تھی وہ بھی کچھ ایسی تھی مبینی تھی جس کے برے اعتراضات اٹھیں لگے کہ وہ سیدھی سیدھی ایک ڈیٹ کیوں ہی ناکٹر لیکن یکا یک آج جو سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا اس بات سے کاشد یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف جو ہے وہ کیوں ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان رہا ہے کہ نائنٹی ڈیز ایک کانسٹیوشنل ایک بہت رسپونسیبیلٹی تھی میں سمجھتا ہوں تمام اداروں پہ اور جب آج بات ہوئی تو الیکشن کمیشنل نے سپریم کورٹ میں ڈیڑھ دے دی اور یہ جو ڈیڑھ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں گئی سب چیزیں وہ پیسوں کوئیسے کے معاملات کہ جی پیسے نہیں ہیں جی پرابلم ہیں ہلکہ بن گیا ہیں کچھ ابھی برف کے معاملات بھی ہے کہ برف بھی کرنے والی ہے جی موشکل ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی بہت کچھ ایسے واقعات ہوئے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن دیکھئے اس وقت سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں اور پاکستان پیپل پارٹی بھی اس بات کا اقاضہ کرتی ہے اور تحریک انصاف تو بہت حد تک کرتی ہے کہ الیکشن جلد جلد ہو جائیں سوائے ہماری دو پارٹیاں مولانا صاحب کی اور پیم ایجن وہ اس بارے میں تھوڑی سی میرا مطلب ایسا لگتا ہے جیسے وہ گو مگو کی کیفیت میں تھی لیکن آج بھی اب دیکھا کہ انہوں نے بھی اس بات کو کہا جی ویلکم کر دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ آخر پہلے کیوں نہیں تھا اور اب کیوں ہے اور صرف الیکشن کی تاریخ ایک اہم مسئلہ نہیں ہے کاشے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن اس ملک میں ٹرانسپیرنٹ اور جسے کہتے ہیں شفاف اور ایسے الیکشن ہو سکتے ہیں جس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکیں یہ ہے سب سے اہم نکتہ جیسے آپ ملکم کے صوبہ یہ بات کی ہے تو یہ جو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی قبل وقت ہیں آپ نے خود دیکھا کچھ دن پہلے دو منطرہ بڑے چل رہے تھے جی نواز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے سارا میڈیا ایسی بات آئیں گے نہیں آئیں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے پھر کہیں جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے پھر جی نہیں ہوں گے اب الیکشن کی ڈیٹ بھی آگی اب یہ تو تیسرا معاملہ یہ ہے کیا وہ شفاف ہوں گے کیا لیول پلائنگ فیلد ملنے جا رہی ہے یہ ہے اصل مسئلہ میں سمجھتا ہوں جسے پاکستان میں سٹیبلٹی اور استحقام آ سکتا ہے اور اگر اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں ہمارے یہاں رواج یہ پڑھ شکا ہے کہ آپ یہ بات مفامت کی بات کرتے ہیں ایک ساس میں اور ساس اب یہ بھی کہتے جاتے ہیں انہوں نے یہ کیا ان کا الیکشن غلط تھا یہ اٹھارہ میں غلط ہے یہ تیرہ میں غلط ہے یہ ملت سب چیزوں کا ذکر کرنا ہی مناسب ہے پھر ساتھ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اب وقت ہے آگے بڑھنے کا اب ٹائم ہے آگے بڑھنے کا اور اب بھی اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو برقسمتی کے سواب نایم حصول صاحب آپ کا اصلاف دیکھئے بات یہ ہے کہ الیکشن تو اچھا تھا اور الیکشن انہیں بھی چاہیے تھے اب جس طرح اسمبلیاں ٹوٹی تھی کے پی کی اور پجاب اسمبلی اس وقت ایک حقیب کمپلیکیشن ہوں گے اس کمپلیکیشن کی بنیاد پہ مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی دروں کے ارادے اور سٹانس یقین ان مختلف ہو گے جہاں تک یہ بات ہے کہ 90 days چلگر الیکشن ہونا چاہیے اس سے تو کوئی بھی ناگریزہ ہو سکتا ہے نہ رفیوز کیا جا سکتا ہے یہ ہماری آئینی مجبوری تھی اب سوال پیسل پارٹی اور تحریک اصاف الیکشن چاہتی تھی اور جب پی ڈی ام کا حصہ تھی پاکستان پیسل پارٹی تو اس وقت بھی وہ الیکشن کائنٹلی چاہتے تھے صرف جو اصافتیاں ٹوٹی اس کی چکہ امپلیکیشن جہاں تک یہ بات ہے کہ اب الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جو ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے الیکشن کمیشن کا وہ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے الیکشن ٹھیک بھی ہوں گے یہی الیکشن کمیشن کا جب وہ سترہ اٹھارہ جس میں دو کے علاوہ ساری سیٹے جبنی انتخابات میں پی ٹی آئی ڈیٹ گئی تھی تو اہم میں رہنا چاہیے کہ یہ ہی الیکشن کمیشن تھا ہمارے سیاستدانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے ہمارے صدرے زی وقار کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے صدرے زی وقار کی صدرے زی وقار کم تھے اور پی ٹی آئی زیادہ تھے اللہ کرے کہ جو پارٹیاں پی ٹی آئی پی ٹی پی ایم ایل این اور مولانا بھی جمہوری رویہ اپنائیں اور صدرے پاکستان بھی جمہوری رویہ اپنائیں جمہوریت ہم نے نائنٹین سے دیکھا غلام ساہ خان کے بعد جتنے صدور آئے وہ تمام ہی پولیٹیکل سے ظاہر جن پولیٹیکل جماعتوں سے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم کوئی جرنیل نہیں جو سیاستدان کو گالی دے میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے وہ نہایت قابل احترام ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل سب سے زیادہ امپیکٹ کھل ہے آپ اس کا امپیکٹ کم کریں گے وہ زرداری صاحب کی صورت میں ہو عمران خان کی صورت میں ہو آپ سیاستدان کا امپیکٹ کم نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو ریاست کے لیے یہ خطرہ ہے باقی لوگوں کے اداروں کی کام حکومتیں جو ہیں یا سیاستدان جو ہیں انہیں لیڈرشپ ان کی ہون چاہیے اور نظر آنی چاہیے لیکن لیڈرشپ ان کی اپنی جات کے لیے نہیں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے مجھے یہ کہ صدر عزیب کار یہ کہیں یا وہ کہیں انہیں اپنی پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن ایک بات کاشید کابل ہوا رہا صدر سربراہ مملکت ہوا کرتا اس نذاکت کو اور اس صداکت کو بھی مردے نظر رکھنا ضروری ہے لائٹ آپ کا ٹیک آگیا لوگ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آئے ڈیٹ کا بل آخر اناؤنس ہو گیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس دیکھیں میں دیٹ اناؤنس ہونی تھی الیکشن ہونے ہیں وقت پہ ہونے ہیں وقت سے باہر ہونے ہیں اصل ایشو جو ہے اور وہ شروع تو شباز شریف اور پی ڈیم کی حکومت نے کیا اس حکومت نے بھی اس میں حصہ ڈالا الیکشن کمیشن نے بھی حصہ دیموکریٹک پروسس کے بارے میں ایک حدشات پیدا کرنے تھے جو پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ اتنے دنوں میں ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا اخیر سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کرنے ہیں حالان کہ ہر شخص وہ سیول ملیٹری بیروکریسی سے ہو جو ریسی سے ہو وہ الیکشن پولیٹک پارٹیس کے لیڈر ہوں انہوں نے کانسٹیوشن کو اگر سپریم سمجھا ہوا ہے تو اپنا اپنا کردار اس میں ادا کریں گے تو یہ ملکی محشت بھی ٹھیک ہوگی اس ملکی سیاست بھی ٹھیک ہوگی اس کی انسٹیوشن بھی روبست ہوں گی مگر جب اس قسم کی امبیگویٹی آپ پیدا کر دیں گے اور ایک آدمی پاکستان آنے سے پہلے ہی کہہ دے کہ میں یہاں کا چوتھا وزیر آزم ہوں تو وہ بھی امبیگویٹی پیدا کر رہے ہے شفاقیت یہ بات ہوگی کہ لیکن پرسیپشن فرانے کی کوشش تو سیاست دار کرتا رہی صرف میں نے کہا کہ سیاست اس ملک میں نہیں ہوتی کہ پیچھے آپ نے کیا کی ہے ہم کہتے ہیں کہ آگے چلا جائے ہم اتنے میں خوش ہیں کہ ڈیٹ آگئی اور وہ آٹھ کی کیوں آئی وہ ایک الگ ایمبیگویٹی پہ آئے گا ہم سب خوش ہیں کہ ڈیٹ آگئی الیکشن ہوگا اپلین فیلڈ کر کے ان میں سے جو ٹاپ کے بندے ہیں پاکستان کو معاشی طور پہ ادم استقام پارٹی لینڈ مافیا بھی اور شگر مافیا بھی کو ملا کی اور آپ کہ رہے ہیں کہ ہم تو مافیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں اور ان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈال کے جو بھی ٹھیک نہیں تھے ایک نئی پارٹی بنا دی یہ سارا کا سارا اس دیموکرائٹک پروسس اس ملک کی جو ڈیویلپمنٹ ہے سوشل پولیٹیکل جو سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا آپس میں اس کانسٹیوشن کے تحت اس پہ انگلیاں اٹھانے کا سارا پروسس ہے جو نہیں ہونا چاہیے آپ وقت پہ الیکشن کرائیں جس جو لیتا ہے زیادہ اچھا آپ کی بات سے تو میں نے یہی مطلب اخص کیا ہے کہ ادارے جو سپیشلی چیف الیکشن کمیشنر اور باقی ان کو آٹو پہ لگا ہونا چاہیے آٹومیٹکلی وہ یہ پرس چلتا رہا آٹومیٹکلی ہونا نہیں گومگو کی سیچویشن قائم ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ باعث تھے ان کے جو تھے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف تھے اور باقیوں کے ساتھ وہ کھڑے تھے آپ کو کاشی پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا جو انتخاب ہوا تھا وہ انتخاب شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب نے مل کر کیا اور اس کے بعد اپنے ایک اوڈسکا کے الیکشن ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا جس کے اندر باقیدہ ہیں انہوں نے تحریک انصاف خاتی ضرم لگائی اور انہوں نے دو دو پولنگ سٹیشن پہ ہوا تھا انہوں نے کہا دوبارہ دوبارہ پولنگ دوبارہ ہوگی تو یہ اس وقت بہت سے آپ دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے انتخاب مارک کیا لیکن جو چیف الیکشن کمیشنر نے اگر آپ ان کو دیکھیں تو چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ وقت کے ساتھ مضبوط ہو گئے جس کے مضبوطی کی وجہ آپ کو پتا ہے جب پرائیم میسٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں جی الیکشن کون ہو کرائے گا اور کب کرائے گا تو کیسے چیف الیکشن کمیشنر کام ہے پی ایم ایلن سے بات کرتے ہیں چیف الیکشنر نہیں کرنے ہیں اب یہ عہدہ اور یہ مرتبہ اور یہ شخص اتنا طاقتور ہو گیا جب تحریک انصاف کا خاتمہ ہوا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اور انہوں نے یہ کیا اب جو صدر کا مقام ہے آپ کو یاد ہے جب یہ اسمبلی سیشن میں تھی پیڈیم کی تو صدر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا صدر کو بلکل جسے کہتے نا یہ کہا گیا کہ حیثیت کچھ نہیں ہے اب یہ وہ صدر ہے جو کہ زیاء الحق کی عامریت کی جو پیدا وار ہے اس کا تائین کیا گیا صدر کے فیارات کا لیکن جو الیکشن کمیشن میں ترمیم کرائی گئی اس میں اس چیز کو جو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کا لیٹ دینا یاد ہے اور لیکن ادھر سے جو اس کو بھول گئے وہ یہ معاملہ جو صدر کو اختیار ملا ہو ہے یہ ایک کنفیجن کریئٹ ہو گیا یہ تو بڑے لیول کے کنفیجن کریٹ کی مطفیق نظر آ رہے یک 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 یہ تبدیلی جو ہو نا یہ الیکشن کی ڈیٹ ہو نا میرے خیال میں جیسے چیف جس صاحب نے ایک بہت مستیستن اقدام کیا ہے اگر اس پر باقاعدہ کامیاب ہو جاتی ہے سیٹ کے اوپر جو دونوں مشابرت پر ہوئی آپ دیکھیں ہم الیکشن کی بھٹ لگ رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں جی کہ صدر نے ڈیٹ دی نہیں ہے اس لیکن عوام جو ہیں ان کو کس چیز دی جاری ہے عوام بچارے جو ہیں جو کے آج وہ متوست ہو گئے جو متوست والے سے بچارے وہ بلکل میڈل کلاس میں چل گئے گربت میں ڈوب گئے ہیں اس کا دھیان کسی کو نہیں آتا یہ سیاسی پارٹیاں اپنی بقا کے لئے لڑ رہی ہیں اپنے اقتدار کے لئے کر رہی ہیں خدا رہے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ خدا کے لئے آپ ملک ملک پیدا کریں یہ آپ ایک فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں کہ عوام کس کو سیلیکٹ کرتے ہیں آپ تو آئیڈیال سیچوئیشن کی بات کر رہے نہیں مسئل صاحب ایک تو یہ اس بات کا مختصر جواب دے دی جی کہ لوگوں کو ابھی تاک اتبار کیوں نہیں ہے ایک الیکشن ہو گئے چیف الیکشن کمیشنل کا جو رول ہے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مطلب کوئی بہت کانسپیرنٹ نہیں ہے متلازہ ہے تو اس کے بعد جو آج بیان دیا کامران مرتضی جو سانیٹر ہے جی جی آئی کے آج وہ کہہ رہے کہ سانیٹر کو انتخابات کی طریقہ اعلان کر دینا چاہیے تھا جبکہ کل یہ سب کٹھے ہو کے کہتے تھے کہ یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے آپ کٹھے سانیٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انہیں مالی سے بھی کہتا چاہیے تھا لیکن ایک بات اگر میری آپ سن لیں میں گزارش کروں گا دنیا میں کسی ملت میں بھی نگران حکومتے نہیں ہوتی اور بہت پاورفل ہوتا الیکشن الیکشن کمیشن اپنا کام کرتا ہے الیکشن کمیشن کرواتا ہے اور کمیشنر واقعی ایک پاورفل حیثیت رکھ ہے لیکن اس کے پاورفل ہونے سے یا آرمی چیپ کے پاورفل ہونے سے یا آپ کہیں کہ صدر مملکت کے پاورفل ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان کلیشیز آئیں کلیشیز کاشف اس وقت آتے ہیں جب سب لوگ گریڈی ہو جاتے ہیں لالچی ہو جاتے ہیں تو آج سے جو پانچ چھ ماہ پہلے سیاست تھی وہاں عمران خان سے لے آصف علی زرداری تک شہباز شکر سے لے چیف الیکسن کمیشنر صدر پاکستان سے خابق چیف سپریم کور تک سب لوگ لڑ رہے تھے آپ یہ بھی تو ایک تعریف کر دیں کہ وہ صدر مملکت جس نے آج کے چیف جسٹس کو ماضی میں نیچہ دکھانے کی کوشش کی اس چیف جسٹس نے آج اپنے منصب کے بعد ایک عالی منصبی کردار ادا کیا تو اس طرح کے کردار چیف جسٹس سے بھی سیکھنا جائی ہے ہمیں کاش یہ کہیں صدر سے بھی سیکھیں سیکھیں سب سے سیکھیں جہاں تک میرے بھائی جو بات کر رہے تھی ان کی ساری باتیں درست تھی دیکھیں ہمیں جمہوریت آپ یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں صدی لگی تھی آنے میں ہمارے سیونٹی ٹو یا سیونٹی پور یئرز میں ہمیں کوشش کرنی ہے ماضی کی کون سی کوشش تھی تو سکسس فول تھی یا آئیڈیل تھی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس حکومت آتی ہے وہ حکومت چھوڑنے نہیں چاہتا وہ چاہے عمران خان صاحب کی شکل میں ہو وہ چاہے زرداری اور نواز شریف کی شکل میں ہو اصل جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سٹیٹ کے لیے پرکوام کرنا ہے اور جو ابھی یہ فرما رہے تھے اور آپ کی اور میری بھی خواہش ہے کہ عوام کا احترام کیا جائے عوام کو بھی تو سمجھائیں نہ جی یہ ہر دفعہ ابھی جس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ جو عدم استحکام پارٹی ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی کو عدم استحکام پارٹی کہتا ہوں لیکن میں کل بھی کہتا تھا ان لوگوں کو جیسے عمران خان صاحب محترم سے ملایا گیا ویسے ہی چھڑایا گیا وہ ہمارے بائیلوجی میں ایک ٹرم ہے کہ پولوجنی ریپیٹ انٹوجنی جو دیولمنٹ ہوتی ہے وہ ایولیوشن کو اسی طرح ریپیٹ کرتی ہے آپ دیکھیں آپ کوئی عوامی لیگ کا دور تھا یا کنونشن لیگ کا دور تھا یا جنیجو لیگ کا دور تھا بھٹو سے لے کے بیر آپ کو لگتا نہیں ہے کاشف جی کہ اسی طرح ایک گیم چل رہی ہے جسے میوزیکل چیئر کی کہہ رہے ہیں وہی دن لوٹ لوٹ کے آتے ہیں آپ کی تاریخ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے عوام کو بھی کہتے ہیں اب ایڈوکیشن لیٹ ہے اب دنیا گلوبل بلج بن چکی ہے اب لوگ بحث کرتے ہیں کہتے ہیں عمران خان نے بڑا شعور دے دیا عوام کو یہ ہم نے بھٹو کی دفعہ بھی سنا تھا کہ بہت شعور دے دیا بھٹو نے بھی وہ پھر شعور کہاں ہیں اب دیکھنا پڑے گا ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا بیوروکریسی کا قصور ہے جرنیلوں کا قصور ہے عدالتوں کا قصور ہے سیاستداروں کا قصور ہے کہ عوام کا کچھ اپنا بھی قصور اگر عوام طاقت ہے تو پھر عوام کو اپنی طاقت کا تعین بھی کرنا ہوگا